السلام علیکم میرا نام ہے شویدہ السلام علیکم میرا نام ہے اندر راب سکتا سوالت ہے ہمارے چینل میں سوالی ہم کوئی سٹانیلہ ویڈیو گنے آنے ہیں فرس قرآن آف دو ورل او اے اوکے تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے آلماس سات سو صحابہ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کے سیکوئنس کے بارے میں اختلاف میں بڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسٹنز کی طرح بہت سارے فرقوں میں بڑھ جائے یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات وہ پوری کتاب اللہ نے چالیس راتوں میں نازل فرمائے لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ تئیس سال تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کرسٹنز کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا اچھی طرح بتا تھا تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک سٹرک سسٹم بنایا قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ ایک رات مطلب read لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے بکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکے لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ trusted صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے select کیا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان سکرائبز مطلب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے جسے یہ سارے سکرائبز بہت کیرفلی لکھ دیتے جس کے بعد دوبارہ یہ سکرائبز ان آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے اور اس طرح دو تین بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچ جایا جاتا قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے جس کے وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کی مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھایا گیا لیکن مدینہ حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد انعوی کے اندر قرآن لکھانے کا ایک پروپر سسٹم بنایا مدینہ کی لٹریسی ریٹ مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت زیادہ کم تھی لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے کیونکہ یہودیوں کے کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں اسی لئے حجرت سے پانچ سو سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن ایمپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور سپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے رہے یہودیوں کے ہسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایڈوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھائے لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایڈوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچمن سے ہی یہودیوں کے سکولز بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نولیج حاصل کر سکے ان ینگ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بزنس نہ کریں صرف اور صرف تعلیم حاصل کریں یہ ایسا ہے کہ آج جس طرح سٹورنٹس کو پڑھنے کے لیے سکولرشپس دی جاتی ہیں جو آج بلکل ایک نارمل سی بات ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت نئی بات دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو ان سکولرشپس کے لیے سیلیک کیا ان میں سے ایک کا نام زید بن سابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان ہیبرو ایران کی زبان فارسی اور ایون گریگ زبان بھی سیکھی جس کے بعد زید بن سابد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سکرائب بنے مطلب قرآن کی نازل ہونے والی آیات کو لکھنا اور باقی باتشاہوں کی طرف لیٹرز لکھنا جو ایک بہت امپورٹن رول تھا آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا کیا اور کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق سیونٹی فائف تک جا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ہی ایک پورشن انہی ینگ ایڈیوکیٹڈ صحابہ کے لیے بنایا جنگی بدر میں مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی جس میں مسلمانوں کے ہاں بہت سارے قیدی بھی ہے جن میں سے بہت سارے قیدیوں کو تو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا لیکن کچھ قیدی ایسے تھے جو اپنی رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ اگر وہ دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو مسلمان انہیں رہا کر دیں گے اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے سکولز بنانا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ مدینہ کی لیٹریسی ریٹ باقی عرب کے مقابلے میں بڑھنے لگی ان سٹورنٹس کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا بلکہ مدینہ کی ریاست کے باقی ڈاکیمنٹس اور ریجسٹریشنز بھی یہی سنبھالتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پوپلیشن کو کاؤنٹ بھی انہی صحابہ نے کیا تھا اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنائی تھا جس کی ساری ڈاکیمنٹیشن یہی ایڈوکیٹڈ سٹورنٹس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا مطلب قرآن کو کیرفلی لکھا جاتا اسے پڑھا جاتا اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھنا impossible تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ ہی عرصے بعد جنگی یمامہ میں سات سو حافظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کے سیکونس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو وہ سیدھا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کہ ہمیں اٹلیسٹ ایک قرآن ایسا کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکونس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اس پر کسی کو کوئی شک نہ ہو پہلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے بلکل انکار کر دی اور کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کنونس کرنے کی بہت کوشش کی اور انہیں یہودیوں اور کرسٹنز کی کتابوں تورات اور انجیل کے مثال بھی دی کیونکہ موسیٰ علیہ وسلم پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت سو سال تک تورات اپنے بلکل صحیح فارم میں موجود تھی لیکن موسیٰ علیہ وسلم کی وفات کے آٹھ سو سال بعد اور آج سے دو ہزار چھ سو سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں عباد تھے تو ان پر ساتھ ہی ایک نئے کینگڈم بیبلونین کینگڈم نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اور سپیشلی جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بلکل ٹوٹ گئی بیبلونین کینگڈم کے بادشاہ بخت نصر نیبوکٹ نصر کو یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کے سارے ٹیمپلز جلا دیے اور اسی کے ساتھ سارے تورات بھی جلا دیے مطلب ایک ٹائم دنیا میں ایسا بھی آیا کہ دنیا میں ایک تورات بھی موجود نہیں تھی جس کے بعد یہودیوں نے تورات زیرو سے دوبارہ لکھی اور اسی تورات کو بلکل صحیح قرار دیا اور اس طرح کرسچینٹی میں بھی بائبل کے بہت سارے ورزنز ہیں جن میں سے چرچ نے خودی کچھ کو صحیح اور باقیوں کو غلط قرار دیا جیسے ہی حضرت عمر نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سارے باتیں رکھیں تو حضرت ابوبکر بھی کنونس ہو گئے اور فورم قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوانے کا حکم دیا اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انچارج بنائے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچپن سے ہی خود ٹرین کیا تھا اس وقت مدینہ میں اٹلیسٹ پچیس صحابی ایسے تھے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے انڈر صحابہ کی ایک ٹیم بنائے جو سارے حافظ قرآن تھے اور قرآن جمع کرنے کے لیے ایک بہت سٹرک سسٹم بنا ہے جس میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والے قرآن کی آیات سے میچ کیا جاتا اور اس سب کے بعد بھی باہر سے دو گواہوں کے قرآن کے نسخے بھی دیکھے جاتے اور اس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کو بہت کیرفلی لکھا جاتا اور یہ سارے کام مسجد رفضی میں سارے مسلمانوں کے سامنے کیے جاتے تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شکوش ہوا نہ ہو اور اس طرح آخر سارا قرآن پروپر سیکونس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھ لیا گیا یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا ابوبکر، عمر اور علی رضی اللہ علیہ وسلم اس سارے اس قرآن کے سیکونس پر راضی تھے اس قرآن کے کمپلیٹ ہوتے ہی اسے ابوبکر رضی اللہ علیہ کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تو وہ آ کر اسی قرآن سے اسے ویریفائی کر لیتا تھا پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ علیہ کے وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے کنٹرول میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے بعد یہ ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفظہ کے پاس چلا گیا قرآن کی ساری آیات ایک سیکونس میں اس قرآن میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دور جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے اور ایون رومن اور پرزین ایمپائر کو بھی فتح کر چکے تھے اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریہ کو فتح کرنے میں بیزی تھے جس کو ہم پورا ایکسپلین کریں گے تو سبسکرائب تو اس اتنی بڑی ایمپائر کی آرمی میں سے ایک فوج رشیہ کے بورڈرز کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہی تھی ایک دن وہی رشیہ کے بورڈرز کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے اس نماز میں جو قرآن کی آیات پڑی ہے وہ غلط ہے اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں امام نے بلکل صحیح پڑی ان دونوں گروپس کے مسجد کے اندر ہی بہت صرف لڑائی ہونے والی تھی کہ اس فوج کے کمانڈر حزیفہ نے انہیں روک دیا جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حزیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا میری المومنین امت محمد کو بچائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ سارا قصہ سنایا اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بلکل صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ بنائی بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑھ رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراں فیصلہ کی کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹ کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے مکہ کے ایکسنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑھ سکے اور اس کام کے لئے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلائے اور ان کے اندر دوبارہ ایک ٹیم بنائے اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے ایمپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کی نسخے موجود ہیں وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرے اور پھر ان سارے قرآنوں کو جو عربی کی ڈفرنڈ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کیلئے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈفرنڈ ایکسنٹس والے قرآنوں کو آدھ لگا کر ختم کر دیا اور اس قرآن جو مکہ کے ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ پر لکھا گیا تھا اسے اسلامی گپائر کے سارے پروونسز کی طرف بھیج دیا گیا اور قرآن کی جو کپیز ان سوموں کو بھیجی گئے ان میں سے آج بھی کچھ کپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہیں جس سے قرآن کی اوثنٹسٹی کا بھی بتا چلتا ہے اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے کمبائن کر کر ایک پک کی شکل میں لکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کرسٹنز کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائیں تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹھے لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں لیکن اترے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر مدفق ہیں اور وہ ہے قرآن سبسکرائب کیا مہمبرہ پرسٹن کی کیسے نہیں لکھا گیا شورو کیسے کیا لکھنا ہے ایک چیزیں اور لکھنے کے بعد بھی کیا کیا چیزیں ہونے لی مرے یہ سب نہیں بتایا یہ سب تو نہیں بتا تھا ایک دنیا کے سب شاہر اس نے بتایا شاہر کوئی بتا دے کیونکہ انہوں نے توڑے بہت سیٹس بھی بتایا اس کو وہ تو تھے کیسے وہ تنایا ملتب کتنا deep work کیا تھے تو وہ ٹائم سے ہی چار پاس بار کچھنے کے بعد پھر وہ ایک پروپر گواہ یہ سب بہت process بہت پروپر ڈیفائنڈ کیا گیا تھا وہ ٹائم پر کہ کیسے ہی گلتیاں نہ اور وہ ستانڈایز ہونا چاہیے بسی کلی اور پس کسی ملکہ بہت ساری چیزوں میں گلتیاں بھی ہے تو public کو confusion بھی ہو رہا ہے وہ بسیلی جو accent سے جیسے ہم ہندیو بھی 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 الگ الگ ریجن میں الگ الگ style میں سیمبر ہو رہا ہے تو وہ ایک جو ایک ہوئی جو سیکن میں بھی ہے وہ ایک ہے جو میرے ایک ہے اس میں لکھا ہی گیا تھا وہ اس کو ایک ہے کہ ہم اور دیکھیں گے سب تک کے لئے ویڈیو کو لائک سبسکرائیب پلک ہوندہ